جی ویورز کیسے ہوں گے آپ سب امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے ویورز میں انشاءاللہ بیک آگئے ہوں ویوروکنگ کرنے کے لئے ویوروکنگ سٹارٹ کرنے کے لئے دوبارہ پھر انشاءاللہ ریویلہ ویوروکنے گے تو ابھی میں لاہور ہوں لاہور جناہ ہسپیٹل کے ساتھ ہوں تو میں جناہ ہسپیٹل جا رہا ہوں ایک پیشنٹ کا چیک اپ کروانا تھا میرا اپنا ہی پیشنٹ تھا تو ان کا چیک اپ کروانا تھا اس لئے میں جناہ ہسپیٹل جا رہا ہوں تو یہ میرے پاس سے پیشنٹ کا ایکسر ہے اور باقی شپوٹیں جو بھی ہیں وہ ادھر ہسپیٹل کے اندر پڑی ہوئی ہیں رات کو کچھ شیوٹنگ چل رہی تھی تو وہاں بے ہم گئے ہوئے تھے تو تقریباً تین بجے ہم واپس آئے ہیں تو میں نے حالانکہ آٹھ بجے اٹھ کے ہسپیٹل جانا تھا لیکن مجھے جو ناہ آنکھ ہی نہیں کھولی نیندی نے مطلب ختم ہوئی میری تو ابھی گیارہ بج گئے دن کے تو ابھی جاتے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دو بھی پھل آگی ہوئی ہے تو گرمی لگ رہی مجھے تو ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے فرمائل کے قرآن ہے میں ہم سپیٹل کے اندر موجود ہوں اور یہاں پہ موبائل تھی کرنا منع ہے تو میں یوز کر رہا ہوں پھر بھی اصل میں میں اس وارڈ کے اندر ہوں آرتھو وارڈ کے اندر موجود ہوں اور اس وارڈ کے اندر میں نے نا تکریباً دو سال کام کیا تو اس لئے بھی جو وارڈ لگایا ہو رہا ہے یہ کمرہ تھا اور یہ نماری جو نا بعد میں لگی ہے میرے ہوتے ہوئے تب نماری نہیں تھی لیکن جب میں نے جانا تھا نا تب یہ نماری لگائے گی تھی اور یہ یہ ہمارا چھوٹا سے کمرہ ہے اور باقی یہ وارڈ ہے باہر ابھی جو نا میں یورلو جی وارڈ سے آیا ہوں تو ڈاکٹرل ٹائم پر ٹائم دیے جا رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس ہسپیٹل میں اتنا کام کر چکا ہوں تو میرا یہ حال ہے تو دوسرے بندوں کا کیا حال ہوگا جو کبھی نہیں آئے تو میری دھوڑے لگی ہوئی ہیں سات دن سے میں ان کے اوٹی میں گیا ہوں تو اوٹی کے اندر ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کو کہا کہ دوٹس اب یہ میں نے پورٹسپورٹ کروالی ہے تو ہم میرے پیشنٹ کا کیا کرنا ہے تو میں نے اپنا بھی طرف بھی کروایا کہ میں جو نا وہاں سے آیا ہوں ملکہ آٹھو وارڈ سے آیا ہوں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے دوٹس اب آپ ٹھیک ہے ہمارے لئے محترم ہیں تو بعد یہ کہ آپ کو ایک مہینہ لگ جائے گا آپ کے پیشنٹ کو مجھے کہتے ہیں ایک مہینہ لگ جائے گا میرے تو ہوشی اڑ گئے کہ ایک مہینہ لگ جائے گا یار ایک مہینے میں مطلب پتہ نہیں بندے کو کیا کیا ہو جائے تو کوئی سریس ہی نہیں لیتے ذرا بھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو کچھ اور جگار لگانا پڑے گا کوئی پروٹوکول کروانا پڑے گا پھر ہوگا ورنہ نہیں ہوگا تو یقین مانے میری بس ہوگی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے میں سات دن سے ایسے کر رہا ہوں اوپر چل نیچے چل یہ کرو کر کرتے کرتے سات دن ہوگئے تو دیکھیں انشاءاللہ سنوار تک تو میں انشاءاللہ کروا لوں گا جو مزی ہو جائے میں نے بیٹری شیفٹ کروا لینا ہے وار کے اندر چاہے مجھے ایم ایس تک کیوں نہ پہنچنا پڑے انشاءاللہ میں کروا لوں گا تو ابھی میں کنڈین پہ جا رہا ہوں دو سا وار کے اندر جس وار میں میں نے کام کی کہتا ہے ناشتہ کرنا ہے ابھی ہم نے تو جو ناشتہ بھی لیتے ہیں نساس اور اوٹی سے بھی ہوتے ہیں میں پہلے اوٹی سے ہو گیا ہوں کلیر تو ابھی ناشتہ لینے کے لیے جا رہا ہوں میں نے ناشتہ بھی لے لیا ہے یہ چیک ہے ناشتہ لے لیا ہے اور ابھی دوبارہ پھر وار میں جا رہا ہوں تو آپ سے جا گے پھر منڈے کو دیکھا جائے گا منڈے کو آئیں گے انشاءاللہ پھر ٹرائے کریں سب کچھ میں ابھی آگے ہوں واپس اور تھگیا ہوا تھا تو لیٹا ہوں ناشتہ بھی آگیا ہے تو میں نے تو ابھی چلے جانا ہے برقی کل منڈے بین شاہر سوری ہائی فرائی ڈی سیچڈے سنڈے اور منڈے کو انشاءاللہ دوبارہ پھر ہوں سپیٹل آنا ہے اور ان پیٹ لے کے انشاءاللہ اپنا پروسیجر کمپلیٹ کرتا ہے چائے پی ہی تھی چائے کا دل کر رہا تھا تو میں نے آپریشن تھیٹر میں آگے چائے لیا ہے تو ابھی جا کے وارڈ میں ہی چائے پیتے ہیں چائے کوئی بھی نہیں دیتا آپا چائے بھی نہیں ایسے یہ ہمارے وارڈ کی آپا تھی تو ایسے چائے کوئی بھی نہیں دیتا اگر وہ واقفیت ہے تو چائے ملی رہا ہے تو عجی بیورت ابھی میں جا رہا ہوں واپس تو سارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے واپس جا رہا ہوں ابھی جن کا مریض تھا نا اس کے پیشن ہمارا ریلیٹی بھی تھا تو میں نے ابھی ان کو نہیں بتایا کہ ڈاکٹروں نے ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے تو بس خود دکبر کریں گے بتا بھی دیں گے لیکن مندے تک میں نے کہہ دی ہوگا ہے مندے تک انشاءاللہ بیٹ مل جائے گا اسپیٹل سے فارغ ہو گئے ہوگئے ہیں تو ابھی واپس ہی نکلتے ہیں فلیڈ کی طرف اس کے پاس دوسرا کام کرتے ہیں آپ کو اس شور آئے گا تھوڑا سا کیونکہ میں باہر مین روڈ پہ آگئے ہوں تو اس لیے تھوڑا سا شور آئے گا مازے چاہتا ہوں آپ کو اس شور سے تو انشاءاللہ اب سارا سن جو مصروفیات رہے گی وہ کام کریں گے تو یہ میری بیک سیڈ پہ جناہ اسپیٹل کی بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے میں باہر آ گیا ہوگا یہ دیکھیں بیو چیک کریں اور یہ جناہ اسپیٹل کی بیلڈنگ ہے یہ دیکھیں جناہ اسپیٹل اور یہ باہر کا بیو ہے اور ادھر کو جا رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اب ریگولر بلوگ بنائیں گے جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھیں گے بھی اور میں اصل میں آپ کو بتاتا ہوں میں سیڈیو سے نہیں جا رہا ہے میں جہاں سے بائٹ گزرتی ہیں اس جگہ سے جا رہا ہوں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ریگولر بلوگ بنائیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ مزہ آئے گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ نئی سے نئی اپریٹ آتی رہے یہ دیکھیں پیشے بائک آئے رکنا اس لئے پڑا کیونکہ دو بائک گزر سکتی ایک آ سکتی ایک جا سکتی ہے اور ایک سے میں جا رہا ہوں پیچھے سے لائے گئے اس سے گزرنا تو پڑے گئے گرمی اتنی لگ رہی ہے جس کی کوئی ہاتھ نہیں جائسے پتہ نہیں پھل گرمیوں کے دین ہیں تو ابھی میں نے ناشتہ بھی کرنا ہے تو ناشتہ نہیں کیا تھا صبح میں ویسے چلا گیا تھا کیونکہ لیڈ اٹھا ہوں تو اس لئے میں نے ناشتہ بھی کرنا ہے اور ہاں اور دوسرے نمبر پر جس پیشنٹ کو چیک اپ کروانا تھا اس کے گھر سے کال ہی ہے کہ جی کیا کیا پھر میں نے ان کو ساری سیچوشن بتا دیا کہ کیا مسئلہ بنا کیا نہیں بنا کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو کہتے چل کوئی مسئلہ نہیں میں نے ان کو کہا دیا کہ نہیں ہو جائے انشانلہ کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں ناشتہ کر لیا ہے بلکل کر لیا ہے چڑے کھا دے چڑے میں چلے میں چلے کی پھائی سی پھولے 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 بلکل کر بہتا ہے کیا مجدد یہ کون ہے کیا کون ہے پہنچہ ہم نے ناشتہ کیا اور ہم نے کٹھا ناشتہ کیا اور یہ چول پتہ نہیں کون ہے کون ہے تو بھئی یہ بندہ خود ناشتہ لینے کے لیے ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ میں ناشتہ ہوں ہوں ہاں ایسا ہی ہے ناشتہ لینے کے لیے آپ میرے کان پر ناشتہ کرنے آئے ہونا یہ تیری آپ کیسے ہیں کہ یہ آئے ہیں یار اینکر کو چھوڑو اس ٹائم میں بلوگن کر رہا ہوں میں اینکر نہیں ہوں کہیں نے ناشتہ کے لیے اپکے یرے نوگا ہوں اس دو ہیںابر کو سااں دور کرنے ہیں جنا بتا جا ننا ناشتہ کے لیے atheین ہیں اوہنا اصلے میں ویڈیو ایڈیڈ کرنی ہے تو ویڈیو ایڈیڈ کر کے پر اپلوڈ کرنی ہے ویڈیو ایڈیڈ کرنی ہے تھک گیا ہوں فول تھکا وہ ٹھکا کیا گیا تھا تو اس وجہ سے تھک گیا تو مجھے پھر دے اجازت تو اتنا ہی آج کا بلوگ تھا آج کی بلوگنگ ہے جس اتنی ہے تو انشاءاللہ پھر ریگولر بلوگ بنایں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ نئے سے نئے بلوگ بنائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ ہم ڈیلی بیسلز پر کیا کام کرتے ہیں اور ہمارا جو دوسرا چینل ہے تم پاکستان اس پر ہم شوٹ بگرہ کرتے ہیں اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کن کن سلیبرٹیز سے ملتے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملاقات کروائیں گے تو اسی کے ساتھ پھر اپنے آیان دوست کو جازت دیں تو اللہ حافظ